ہمارے پاس پیدر باروں پر چڑھتے گا اسے کہتے ہیں بابا جی ہور جو کھوٹا ہے والا پتر ایک ہو پر تین بجے تک اس نے ہمیں چلایا راستے میں ہم نے نماز آیا پیدر ایسے 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 سب تھک گئے آجز آگیا اچھا ہم جب ایسے انٹرلرس بہن ہے اوپر ایک میدان تھا اللہ کی قسم یوں لگا جیسے جنت میں آگیا اکھروٹ کے درمتے اور پرندے چہک رہے چھے مختلف آوازیں پرندوں کی تو میں نے ساتھوں سے کہا اللہ نے پرندوں کے سریعے تمہارا استقبال کیے ہے سب خوش ہوگا ساری تھکن قدم قیامت کے دن جب لوگ جائیں گے جنت کو فیصل ہوگا ساری زندگی کی تھکن ایک جنت کے دروازے کو بیوک کے قدم ہو جائے گی تو وہ ایک رفتہ مسئل کے باہر بڑا بڑا وہ اتنا چوڑا تھا تو اس کو انہوں نے کھاٹ کر اندر علماریاں بنائی ہوئی تھی اور قرآن مجید اندر رکھے ہوئے تھے ہم اندر جا کے قرآن اٹھا کے آتے تھے اتنا بڑا وہ درخ نیچے سے تنہ چھڑا وہ دانے آنے اور ساٹھ پوٹ کا وہ تنہ چھڑا تو اوپر سے سب ختم گر گیا وہ کہنے لگا ہمارے دادا نانا کے دور میں یہ درخ تھا اور برف پڑی تھی تو یہ ٹوٹ گیا تھا پتہ نہیں کتنے سو سال سے وہ درخت کھڑا تھا اس درخت تو جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا اللہ سچ کہتا ہے کہ جندت میں بڑے بڑے درخت ہوئے یہ سائے گنڈے سائے پھیلے ہوئے پرندے آتے ہوئے پانی کے جان زنجبیل پیو سلسدیل پیو اور تسلیم پیو یہ شراب ہے بعضوں کو لوگ بچے باہر ڈائیں کے پلیں گے خلصورت نوجوان مخلدون وہ چھوٹے چھوٹے بچے خلصورت انداز میں وہ ڈال ڈال کے پلائیں گے شراب اور بعضوں کو یہ آپس میں خود ڈال کے پیئیں گے اور بعضوں کے لیے نبیوں کی مجلس ہوگی اور اس امت کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ڈال کے حوضر قوصر بھی پلائیں گے جندت کی شراب بھی پلائیں گے اور ایک اور تکہ ہوگا جن کے اللہ اپنے ہاتھوں سے آج طرح رب تجھے اپنے ہاتھوں سے شراب بنتا ہو پاستیزہ شراب وہ کیا حصت ہوگی جب اللہ پلا رہا ہوگا پینے والا یہ انداز پلانے والا اللہ اللہ فردائے گا جوان میرا بندہ تو پی کے نہ تھک میں پلا کے نہیں تھکتا تو کھا کے نہ تھک میں کھلا کے نہیں تھکتا جنت وسیع ہے حسین خوبصورت وادنی ہے تو بڑھتا چلا جا کتنی خوبصورت جنت دس گھومان اس دنیا سے بڑی جنت ایز ادنہ سے جنتی کو ملے گی اور اس میں جو محل ہوگے زرگ یا گھو سبزہ مر اور اکھی کی محل ہوگی چنکہ کوئی دروازہ نہیں کوئی خوصورت نہیں بے جور محل خوبصورت اندر میں ان کو تخت کا لیون زبزان دیچھے ہوئے سونے شاہدی کے تخت مگھے ہوئے اور اس پر ان کو آلہ سے آلہ زمجی ملے گی اور اللہ فرمایے گا میرے مندو اور مانگو یہ اللہ سے کچھ مانگیں گے اللہ اور عطا کرے گا اللہ پھر فرمایے گا اور مانگو یہ کہے گے علم ہی کوئی نہیں اللہ سارے نبیوں کا علم ان کے اندر منتقل فرمایے گا جو بھئی تمہارے دماغ کے سو سل مکمل کے مکمل سو دیسٹ دماغ کام پر ہے سارے سل کام پر رہے ہیں مانگو یہ منٹ پہ چلے جائیں مانگ تو چلے جائیں گے پھر اللہ فرمایے گا اس سے عالی بلو کہ اللہ اس سے عالی اور چاہے اتنے کچھ مل گیا اور آزم کو اللہ بلائے گا اللہ فرمایے گا تجھے پتہ ہے تُنہیں دنیا میں یہ گناہ کیا تھا اب یہ کانپنے لگے گا ایتھے پنچا کے اب جب گناہ یاد کر رہی یہ کانپنے کے شاید اتنی بڑی جنت واپس لی جا رہی ہے اور گناہ یاد کر آیا جا رہا ہے اللہ مجھے نیچے پھیکے گا جہنم میں اللہ جب دیکھے گا کہ یہ پہشان رہے ہیں اللہ فرمایے گا جہاں میرا بندہ اس کے بدلے اوپر کی جنت اور کرے گناہ میں میں نے تیرے سب محف کر گئے اور مان اور مان اللہ اور کام آؤ اللہ فرمایے گا ادھر آؤ تجھے اس علاوی جنت کی نغمیں سنو جنت کی اوریں عورتیں وہ خوبصورت عورتیں لا یکلنا لا یحیزنا لا یکلوتنا لا یکلوتنا نہ وہ خیز آتا ہے نہ وہ بچے پہلا کرتے ہیں نہ نفاس آتا ہے نہ پشاش آتا ہے نہ پخانہ آتا ہے جنت کی خوبصورت دینیا وزوجلہ ہم بھی حل وعی ان سے بھی کا لکھا کیا جائے گا اور خوبصورت دینیا قربان بھول میں اللہ پر رسل رسیم بنائیں ایک جنت کی عورت میرے نبی نے فرمایا زمین پر آجے اور آسان سے انجھے نیشو کرے پوری کائنات اس کی انجھے سے روشن ہو جائے سلحان اللہ ایک قدم پر ایک لاکھ انداز جنت کی خوبصورت دینی جس کا جوڑا ہوگا تین لیل تک اس کا فراق اس کا غرارہ پھیلا ہوا ہوگا ستر ہزار نوکرانیاں اس کا دپتہ ادھر سے اٹھائیں گے ستر ہزار نوکرانیاں وہ ادھر سے دپتہ اٹھائیں گے وابد نوکرانیاں جنت کی ہوگی دنیا کی عورت کی جنت کی وہ بھی ہو رہے ہیں اور دنیا کی نیت عورت یہ وہ عورت ہوگی جو جنت کی عرط و عرط بس پر بار ہوگی اتنے خوبصورت انداز میں ایک لاکھ انداز ایک قدم پر بٹھائے گی دنیا کی رکاسہ ناچنے والی ایک قدم پر ایک انداز دکھا سکتی ہے پھر ممکنے کے بودھ زیادہ دانس کرنے والی فنکار عورت رکاسہ عورت ممکنے کے دس سے بارہ قدم پر مختلف انداز دکھائے اس کے بعد اس کی بس ہو جائے گی لیکن جنت کی وہ کیا خوبصورت دینی ہوگی جو ایک قدم پر ایک لاکھ انداز دکھائے گی اللہ سکھانے کے شوق میں ہو چونکہ مہد پر ایک موسوس اللہ نے تمہارے لئے کھنڈک پیدا کر دی انہیں محول ایسا والایا وہ خوبصورت دینی ہوگی ایک آدمی کو انار کا دانوں ملے گا وہ اپنے گلنے پر رکھی گا انار پر کھولے گا اندر سے خوبصورت لڑکی نکلے گی اس عورت کو دیکھ کر وہ قدم اٹھائے گی نیشے اتھائے گی زافران کے کار پر بچھے ہوگی ان پر چھلنا شروع کرے گی یہ دیوانہ ہو جائے گا یہ پاگل ہو جائے گا اس کے حوصل تک دیوانہ یہ اس کے پیچھے پیچھے چلے گا اور اس کی بات پر حصولے گی یہ آگے جا رہی یہ پیچھے جا رہا بیسے جان دیوانے آگل دیوانے عورتوں کو پیچھے بچھے بار چھوٹا سب کچھ برباد کر دیتے ہیں یہ بچوں کو بھی نقوا بیتے ہیں وہ تو ایت امیہ کی عورت کا حال ہے اس کے معلومے میں سب کچھ بول جاتے ہیں اور رضانت قتل ہو جائے ہیں رضانت تمہارے قدیر ویرہ میں بھی قتل ہو جاتے ہیں پورے پاکستان مقمار دو گا عورت کی وجہ سے قتل ہو گیا ادھائی کی وجہ سے قتل ہو گیا بچوں والی باہ بچوں والی باہ لے گئے زونوں اندھی ہو گئے بے اکیف ہو گئے اور دنیا سے رکھ سکتے ہیں زندگی کے ساتھ آج یہ دیوانا جنت میں ہے اور بھی آدھے آدھے نقرب اتھائی جا رہی ہے یہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے اچانک یہ اس کو بلائے گا بات جسر و نہیں سرے گی اچانک یہ جگہ پہ جائے گی اور رک جائے گی جب یہ رکے گئے گی تو اوپر سے رضان کرتے ہیں سبھان اللہ یہ جو ایسے نظر اٹھائے گا تو پھر نظر واپس میں ہو گیا اللہ دو عالم سے کرتے ہیں دل کے برکانہ عجب عجب سے ہے لزت عاشنائی میرے اللہ اس کو جو دیکھے گا تو پوری جمعہ کا حسن بھول لے گا اس آرہ میں بھی بھول لے گا کھڑا ہے بھول لے گا بھول لے گا اللہ فرمائے گا رضان چل پر در بند کر دے جب یہ راج سنے گا تو توپنے لے گا اللہ امی تھوڑی دیر آر کی دار کرنے میں اللہ فرمائے گا ایرا بن گا اللہ قرور سال تونے میرا دیدار کیا اللہ قرور سال اے اللہ ابھی تو تھوڑی دے رہی ہے تڑے نہیں اب کو جاؤ جب یہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اور یہ پیچھے سے آخر اس کا قلدہ ہلا رہی ہے ایسے قلدہ بکرہ ہے میرا شوہر میں تیری ہوں میں دے لیا ہوں ایوین جس کی ہوں اللہ نظر آ گیا اللہ اللہ